محمد قاسم کے خوابوں کا یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی ان کے اوپر آئے گی یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ان خوابوں کا یا ان چیزوں کا ذکر پہلے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کر دیا ہو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو شخص بلکل جھوٹا ہے اگر بلکل جھوٹا نہیں ہے تو پھر یہ شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ محمد قاسم کے بارے میں اتنا زیادہ کانشس کیوں ہیں اور محمد قاسم کے خوابوں میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس کے خواب پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں اور ایک قسم کی اپنی ساری لائف دیڈیکیٹ کر دیا اس کام کے لیے دیکھیں آج مجھے یہ چیز کلیر کرنے دیں کہ محمد قاسم کے جو خواب ہیں اور جو ویئنز ہیں میرے لئے کوئی ذاتی انٹرسٹ اس میں نہیں ہے بلکہ عام لوگوں کی طرح آپ سب کی طرح جب میں نے وہ ویڈیوز یوٹیوب پہ دیکھی تو بڑی عجیب بات مجھے لگی کہ ایک بندہ ہے وہ کلیم کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کلام کرتا ہے خواب میں اور کئی سو دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے تو یہ بات میرے لئے بڑی عجیب تھی اور میں بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جب میں نے اس کے اوپر غور کیا اور جو خوابوں کا کانٹنٹ ہے اس کو دیکھا تو مجھے ریالائز ہوا کہ یہ ایک ریڈل ہے ایک ایسا ہیڈن میسیج ہے جو ایک دم سے بندے کو سمجھ میں نہیں آتا اگر بندہ اس کے اوپر غور کرے اور اللہ تعالی سے مانگے کہ اللہ تعالی حق بات دکھائے حق بات کے لئے ہمارا دل کھولے تو پھر انسان کے اوپر وہ راز کھلتا ہے اور یہ راز مجھ پر آج سے دو تین سال پہلے ہی کھل گیا تھا اور اسی لئے میں نے یہ خواب پھر پھیلانا شروع کی اور وہ بات آگے پھیلانا شروع کی اور وہ راز کیا تھا آج میں بتا دیتا ہوں وہ راز یہ تھا کہ یہ شخص جو ہے یہ فیوچر میں آگے جا کر امام المہدی ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے محمد قاسم بن عبدالکریم کو امام المہدی کا مقام مل سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کو خوابوں میں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ غزوہ ہند کو لیڈ کر رہے ہیں اور پھر ساری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر کمبائن کر کے ایک امت اور ایک ملک جو ہے وہ ان کی قیادت میں بن رہا ہے پھر یہ بھی دکھایا گیا کہ جب چھ سات سال کا امن ہو جاتا ہے اس کے بعد دجال ظاہر ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے جو شخص دجال کو کنفرنٹ کرتا ہے وہ بھی محمد قاسم ہی ہوتے ہیں یعنی کہ امام المہدی دجال کا سب سے پہلے اس کو کنفرنٹ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دجال کے خلاف جنگ کرتے ہیں پھر ان کے خوابوں میں ایک خواب میں دکھایا گیا ہے کہ اگر جو عام لوگ ہیں وہ محمد قاسم کے خوابوں کا یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی ان کے اوپر آئے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی بھی شخص کے ایک عام شخص کے خواب اتنے زیادہ اہم ہیں کہ عام لوگوں کے لئے ان کے اوپر یقین کرنا ایک ابلیگیشن ہے ایک ذمہ داری ہے یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ان خوابوں کا یا ان چیزوں کا ذکر پہلے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کر دیا ہو اور وہ ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المہدی کی فارم میں کیا ہے کہ صرف امام المہدی ہی ایسے لیڈر آئیں گے کہ جب وہ ظاہر ہوں گے تو چاہے تمہیں برف کے اوپر گسٹ کر جانا پڑے تمہیں ان سے الیجنس شو کرنی ہوگی ان کے ساتھ شامل ہونا ہوگا یہی وجہ ہے کہ محمد قاسم کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ اگر لوگ ان خوابوں کے اوپر یقین نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نرازگی ظاہر ہوگی تو جب یہ چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو آپ ایک دفعہ سوچتے ضرور ہیں کہ وہ کیا ہیڈن میسج ہے تو وہ ہیڈن میسج میرے آپ کے ہم سب کے لیے یہی ہے کہ محمد قاسم جو ہیں آگے جا کر امام المہدی ہو سکتے ہیں اور یہ چیز کیسے آپ ریالائز کریں گے یہ چیز کیسے سمجھیں گے کیسے مانیں گے یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ کا سینہ اللہ تعالیٰ حق کے لیے کھول دے اور آپ اس چیز کو سمجھنے لگیں کہ جو محمد قاسم کو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ اس سے پہلے کسی کے ساتھ بھی اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے اس طرح کے کلیمز کسی نے بھی نہیں کیے یا تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو شخص بلکل جھوٹا ہے اگر بلکل جھوٹا نہیں ہے تو پھر یہ شخص امام المہدی فیوچر میں ہو سکتا ہے اور جو جو شخص بھی اس چیز کو ریالائز کر لے وہ فوراں سے اپنی الیجنس شو کرے اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے تاکہ عام لوگ اس بات کو سمجھیں اور جو ہمارے معاشرہ ہے اس سے شرک کا خاتمہ ہو برائیوں کا خاتمہ ہو اور پھر اللہ تعالی کی مدد آئے اور اللہ تعالی کی مدد آنے کے نتیجے میں پاکستان کو پاور ملے گی پاکستان کی فوج کو پاور ملے گی اللہ تعالی تین ہزار کے قریب زبردست طاقتور جنگی جہازوں سے پاکستان کی افواج کی مدد فرمائے گا اور پھر ان جنگی جہازوں کی مدد سے پاکستان غزوہ ہند بھی جیتے گا اور غزوہ ہند میں کامیابی کے بعد پوری امت مسلمہ کو ایک جگہ پر جمع کر کے ایک ملک بنایا جائے گا اور پوری امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے گی بہت شکریہ